دو تین مہینوں سے جو کرونا کا ایفکٹ لاوگ ڈاؤن ایفکٹ ہے اس میں بہت سارے جو فیکٹریز وغیرہ ہی ہیں یہ بند پڑے ہوئے ہیں تو ان کے لیے آج گورنمنٹ نے اعلان کری ہے کہ بیس لاکھ کا پیکیج دے رہے ہیں یہ بیس لاکھ کرو روپیے بیس لاکھ کا نائم بیس لاکھ کرو روپیوں کا ریایتیں دے رہے ہیں کیا ریایتیں دیتے ہیں پرائیم منسٹر ریایت کے ڈیٹیلز بولے نہیں اب کل ہمارے فینائنس منسٹر صاحبہ بول رہے ہیں کہ تین لاکھ کرو روپیے سمال اور میڈیا منسٹر دیتے ہیں وہ دیتے ہیں یہ دیتے ہیں بلکہ ٹیکس میں یہ ڈیٹ ہوں ہم وائدہ دالتے ہیں یہ ڈیٹ ہم ریایت دیتے ہیں یہ ریایتوں کا پورا حساب کیسا لے رہے ہیں کس کو پتا نہیں کتنے ایکچول میدان میں کتنا پیسہ بہار آئے ہیں کتنا پیسہ لوگوں کو مل رہا ہے خاص کر کے میں پوچھ رہا ہوں کہ دو مہینوں میں ملک کے چالیس کروڑ عوام جو محنت کش ہیں مزدور ہیں چالیس کروڑ عوام دو مہینے سے بھوکے مر رہے ہیں ان کے لیے کیا دے رہے ہیں آپ اب پھر آپ لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کرنے والے ہیں آپ بول رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ فیکٹریز کھلیں گے تو فیکٹریز کھلنے کے بعد ہے تو کام کرنا دوسری نظر دیکھو کہ لاکھوں تیداد میں جو مائگرینٹ لے ورہی ہیں پائی دل چلتے ہوئے جا رہے ہیں ان کے گاؤں کو ہزاروں کلومیٹر کیسا جائیں گے کیا انسانیت نہیں گاؤنمنٹ کو ان کے لیے کیا بس دال رہے ہیں ریل دال رہے ہیں کیا سہولت دینا ہے آپ بیس لاکھ کروڑ میں جب مزدور کوئی ایک پیسہ نہیں ملتا ہے مزدور کوئی ایک روپیہ نہیں دیتے آپ یہ جو پائی دل جا رہے ہیں ان کے لیے سہولتیں نہیں کرتے تو آپ کوئی انسانیت ہی نہیں تو آپ یہ ملک کیسا آگے لے جائیں گے یہ ہمارا سوال ہے تو مارچ میں پگار نہیں اپریل میں پگار نہیں میہ کے مہینے کا جن میں آتے ہیں جب بھی نہیں دیتے کوئی مالک پیسے نہیں دے رہا ہے پگار نہیں دے رہا ہے تو گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے اب دیکھو بریٹن میں اور جرمنی میں جیپان میں مرکزی حکومتیں نے بولی ہیں کہ جو بھی پریویٹ سیکٹر آئے ان کا پورا پگار ہم دیں گے اسی فیصد تھوڑے کانٹریز میں سیونٹی فی پرسن میں پوچھ رہا ہوں سینٹرل گورنمنٹ کو تو آپ ایک دو لاکھ کرو روپیے یہ پگار دینے کے لیے علاٹ کرو آپ گریبوں کو دو تین مہینوں کا پگار دیے تو درمائے ملا تو وہ خوش رہتے ہیں ان کی زندگی صدار ہوتی ہے وہ فیکٹریز میں کام کرتے ہیں اب جو بھوک سے مر رہے ہیں پھر آپ لیبر لاس میں تبدیلی کر رہے ہیں لیبر لاس کو گھٹا رہے ہیں بارہ گھنٹے کام کرنا بول رہے ہیں یہ تمام بیکار باتیں ہیں یہ گورنمنٹ جو بھی کرتی ہے اوغام کے لیے تو کچھ بھی نہیں سرمایہ داروں کے لیے حقیقت میں کیا ملتا وہ آنے والے دنوں میں دیکھنا پڑے گا